میٹھی مسکان چہرے کو ٹھیک کر دے کے لئے سب سے بہترین طریقہ ہے مدھر میٹھی مسکان جیسے ہی آپ مسکراتے ہیں کوئی اگر لڑکی سے پوچھے تمہاری سگائی ہو گئی تو شرم کے ہمارے اس کے اوٹ گلابی ہو جاتے ہیں ایسے ہی جب آپ مسکراتے ہیں تو مسکراتے ہی آپ کے اوٹ بھی گلابی ہو جاتے ہیں اور دماغ کے اسٹری پوچٹیو ہو جاتی ہے جیسے ہی مسکراتے ہیں مسکراتے ہی چہرہ ٹھیک اور دماغ کے اسٹری پوچٹیو اسی لئے تو اسی لئے تو فوٹو گرافر کے پاس فوٹو کھنچانے جاؤ تو سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے کیا کرتا ہے کیا بولتا بیٹا اسمائل پلیج تاکہ آپ تھوڑا سا فوٹو ٹھیک کر لے اور جب کوئی نئی دمپتی جاتی ہے فوٹو کھنچانے کے لئے اس کو وہ کہنا بھولتا نہیں ہے لڑکے کو کہہ دیتا ہے تھوڑا مسکراتے لیجئے کیونکہ ہو سکتا ہے موقع نہ پڑے کیونکہ ہو سکتا ہے مسکرانے کا موقع نہ پڑے تو اسی لئے وہ کہتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا آپ کا فوٹو بھار ڈھونے والے اس کے جیسا آئے وہ چاہتا ہے آپ کا فوٹو دیولوک میں رہنے والے کسی دیوتا جیسا آئے کیونکہ فوٹو اگر آپ مسکرائیں گے تو فوٹو سندر بنے گا اور سندر بنے گا تو آپ اپنے گھر پر بھی تصویر بنا کر ٹانگیں گے اور کموارے ہیں تو کسی کو پسند کرنے کے لئے بھی بھیجے کے پہلے مکھ مدرہ ٹھیک کر لیں مکھ مدرہ ٹھیک کرنے کے لئے طریقہ ہے پہلے چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھل جانا چاہیے دنیا میں دو طرح کے پھول ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے اپریل پھول ایک ہوتا ہے اپریل پھول اور ایک ہوتا ہے چندر پربو جیسا پھول اپنے آپ کو گلاب کے پھول کترے کھلا لیجئے گلاب کے پھول کترے کھلا لیجئے ایک بہن گئی تھی کسی فوٹوگرافر کے پاس ایک بہن گئی تھی کسی فوٹوگرافر کے پاس اور وہ تھوڑا تتلاتا ہوا بولتا تھا تھوڑا تتلاتا ہوا بولتا تھا اس نے کہا تھوڑا متکر آئیے تو تھوڑا متکر آئیے تو وہ تو بولا تھا تھوڑا سا مسکر آئیے تو ہوا بولتا تھا اپنے چہرے کو ٹھیک کر لیے تو میں نے آپ کے چہرے کو ٹھیک کرنے کا ایک طریقہ اپنایا اور فوٹوگرافر کو بیچارے کو مسکروانا آتا نہیں ہے اس لئے وہ توتہ بول کے آپ کو مسکرانا سکھا دیتا ہے پہلے مخمد نمبر دو ابھی بولنے کی ویل آباد میں آئے گئے اس سے پہلے جس سے آپ بولنا چاہتے ہیں اس سے نمبر دو میں ابھی وادن کر لیجئے پرنام کر لیجئے جائے جنندر کر لیجئے جائے شریع کشنا کر لیجئے کیونکہ جب آپ ابھی وادن کریں گے نا تو آپ کا امپریشن پڑے گا امپریشن ہو جائیں گے آپ پربھاوی ہو جائیں گے آکرشک ہو جائیں گے اور تب پربھاو یہ پڑے گا یہ آدمی بڑا ششتہ ہے بڑا ونمر ہے بڑا سبیہ ہے اور تب سامنے والا جیسے آپ ہاتھ جوڑیں گے کہ سامنے والا بھی ہاتھ جوڑ لے گا اپنی اور سے دوسروں کے پرتی ونمر ہونا ان کو بھی اپنے پرتی ونمر ہونے کا راستہ کھوڑنا ہے ابھی وادن پاؤں چھو سکتے ہو بڑے بزرگ ہو پاؤں چھو برابر کا ہے ہاتھ ملاو اور پریچت ہے دور سے کھڑے کھڑے ہاتھ جوڑ ہو اگر بڑے بزرگ ہیں تو پاؤں چھو کر کے بعد میں بات کیچئے گا شرم مت کھائیے گا آج کل لوگوں کو دھوک لگاتے تھوڑی شرم آتی ہے چاہتی آپ کے کوئی بھی ہو گھوٹ آپ کے کوئی بھی ہو لیکن بیتر سے سارے لوگ شرمہ جی بن گئے ہیں سب کو شرم آتی ہے بڑوں کو پاؤں چھونے میں کہیں کہ شرم بھائی گھٹکہ کھاتے شرم نہیں آتی اوندھے سوندھے کام کرتے شرم نہیں آتی اور بڑوں کے پاؤں چھوتے شرم آتی ہے شرم نہ کھائیں آگے بڑے پاؤں چھولیں پاؤں چھویں گے نیچے جھکیں گے آپ کے ماتے پر آپ کے پیٹ پر اگلے کا ہاتھ آئے گا آشروات ملے گا زندگی میں دعاؤں کی دولت بہت زیادہ بٹوڑنی چاہیے ارے اگر کسی مہتر سے بھی کہو گے نا رام رام تو وہ بھی کہے گا بائی سا سکھی رہی جو کسی کو بھی اگر رام رام کرو گے پرنام کرو گے بدلے میں آپ کو واپس کچھ نہ کچھ پوجیٹیو ہی ملنا ہے کہتے ہیں مہا بھارت کے یدھ میں یدیشتھر گیا تھا بیشم پتاپا کو پرنام کرنے کے لیے یدھ کی گھوشنا ہو گئی شنکھنات ہو گیا یدیشتھر نکاز ذرا ٹھہریے میرے رت کو بیچ پرانگن میں لے جائیے اور جیسے ہی بیچ میں لے جائیے گیا انہوں نے اپنے جوتے کھولے ہتیار رکھے اور شترو سینہ کی طرف ننگے بدن ننگے پیر نکل پڑے جب پانڈوں میں کھل بلی مچ گئی ہمارے راجہ ننگے پیر سستر رکھ کر کے کیا آتما سمرپڑ کرنے کے لیے جا رہے ہیں ادھر دریو دن بیچ آت پڑا ارے یہ یدیشتھر کیا کر رہا ہے سامنے آ رہا ہے کیا گھبرا گیا کیا ہل گیا شاکونی نے چکی بجائی ابھی دیکھتے جاؤں میرے کھیل کیا کیا ہوتے ہیں پر یدیشتھر داد دوں گا یدیشتھر کو یدیشتھر آگے بڑھتا گیا اور آگے بڑھ کر کے سب سے پہلے بیشم پتامہ کے پاس پہنچا شترو سینہ سامنے کھڑی تھی مگر پھر بھی یدیشتھر نیہتھا بنا ہوا بیشم پتامہ کے پاس پہنچا دونوں گھٹنی ٹکائے سر نوائیا اور بیشم پتہ کو پرنام سمرپت کیا بیشم پتامہ کا ہاتھ اپنے آپ اوپر آگیا اور کہا ویجائی بھوا بیشم پتامہ کا ہاتھ اپنے آپ اوپر آگیا اور کہا ویجائی بھوا اور تبھی انہوں نے اپنی گروہ درونا چاریے کے پاؤں چھوئے اور ان کو بھی پرنام کیا گروہ درونا چاریے نے کہا چکرورتی بھوا دوریو دھن ہل گیا اور اس نے کہا لڑ تو رہے ہیں آپ میرے پکس سے اور ویجائی کی کام نہ کر رہے ہیں اگلے کے لیے بیشم پتہ ماں نے کہا مور کھا اگر یہ یودشتین میرے سامنے نہ آتا تو میں اپنے ہاتھوں سے اس کا ود کرتا پر اس نے پرنام کر کے اپنے لیے چر آئیو کا وردان مجھ سے پراپت کر لیا ہے یہ سامنے اگر نہ آتا تو شاید ود ہو جاتا اور ایسا کر کے اس نے میرا دل جیت لیا کہ ید کرنے سے پہلے بھی اپنے بڑے بزرگوں کو نہیں دھو ید کرنے سے پہلے اپنے بڑے بزرگوں کو نہ بھولا ارے مور کھا تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم نے ان کو ویجائی ہونے کا آشرواز کیوں دیا تو ریو دھن اگر تم بھی ید کرنے سے پہلے اپنے جوتے اتار کر اپنے بڑے بھائی یدشتر کو پرنام کرنے کے لیے جاتا تو یہ بھی تمہیں یہی آشرواز دیتا جو آشرواز جو آشرواز میں نے دیا ہے یہی آشرواز یہ بھی دیتا کیونکہ پرنام کے بدلے میں ہمیشہ آشرواز لوٹ کر آتا ہے جب بھی ہم کسی کی اپرتی سے ششطہ سے پیش آتے ہیں ابھی وعدن کر کے پیش آتے ہیں تو ابھی وعدن کے بدلے میں ہمیشہ ابھی نندنا نہیں لوٹ کر آتا ہے ابی وادن کے بدلے میں ہمیشہ ابی ننن لوٹ کر آتا ہے بولنا بعد میں ہے پہلے چہرے کی پوزیشن کو مکھ مدرہ کو ٹھیک کیجئے اس کے بعد پڑام کیجئے ابی وادن کیجئے اور اب اپن چلتے ہیں بولنے کی طرف کیونکہ اس سے پہلے اگر بول بیٹھے تو پہلا سٹیپ غلط ہو جاتا اب اپن لیتے ہیں بولنے کا پہلا سٹیپ نمبر ایک آپ نے جب ابھی وادن کر لیا ہے تو اب جس سٹیپ کو اپنانا ہے نمبر پہلا سٹیپ یہ ہے اب آپ جو بھی بولیں جب بھی بولیں جیسا بھی بولیں عدب سے بولیں اب آپ جو بھی بولیں پورے عدب سے بولیں یہ مت دیکھیں کہ میں بڑے سے بول رہا ہوں کہ چھوٹے سے بولا ہوں مولیا اگلے کا اب آپ جو بھی بولیں پورے کا ہوتا ہے ہم عدب سے پیش آئے مولیا اگلے کا اب آپ جو بھی بولیں پورے ہم جی کے جی ایک ہوتا ہے تو بھی اپنے بچوں کائدہ ساسوے بہت سے بھی عدب سے ادہ کان کائدہ ساسوے ابھی ہی لوٹ کر کے آیا کردے میں بھیجانے میں ادب لوٹ کر آسل ایک فیشن چل پڑی ہے اور ہر پتی اپنی پتنی کو ادب لوٹ کہتا ہے ہر پتی اپنی پتنی کو تُو کہتا ہے کل ہی ایک سجن پاس میں بیٹھے کل ہی ایک سجن گھر والی کو آپ کہہ رہے تھے گھر والی کو تم کہہ رہے تھے اور سالی کو آپ کہہ رہے تھے جبکہ سالی چھوٹی تھی سالی چھوٹی تھی مگر پھر بھی گھر والی کو تم میں نے کہا سالی کو آپ کہتے ہیں اور میں نے کہا سالی کو آپ کہتے ہیں یہ بڑی غجب کیا میں نے کہا اس لئے آپ کہتے ہوں گے کہ اگر کبھی گھر والی اوپر چلی جائے اور میں نے کہا سالی کو آپ کہتے ہیں اس لئے لوگ کہتے ہیں سالی آجی گھر والی پتہ نہیں آپ لوگوں نے یہ سنسکار کہاں سے کس سنسکرتی سے پرابت کیا ہے کہ ہم لوگ اپنی دھرم پتنی جی کو تم کہتے ہیں تو کہتے ہیں کتے کو بھی تو کہو تو وہ بھی شاید برابر نہیں سنے گا اس لئے اس کو بھی پیار سے پچھکار نہ پڑتا ہے تو تو کرو گے تو وہ بلکل ہلکی قسم کے جو کتے ہوتے وہ ہی آتے ہیں تو 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 کر دے پڑ تھوڑا جو سٹینڈر رکھتا ہے اپنا کتا وہ تو تو سننے پر نہیں آئے گا وہ نہیں آئے گا وہ میٹھی پچھکاری جیسے آپ اپنے بچوں پٹے تو کتے بھی اگر تھوڑا پیار سے بولو گے عدب سے بولو گے تو آپ کے بات پر دھیان دیں گے تو وہ بھی عدب سے دھیان نہیں دیں گے اس لئے جب یہ بولو عدب سے بولو پتنی کو بھی آپ کہو ہو سکتا ہے آپ لوگ اب تک تم کہتے رہے ہوں خود کو ٹھیک کب کریں گے کوئی چھ مہینے بعد مہرت نکال کے ٹھیک کریں گے یا جاگے تبھی سویرہ آج سے ہی تین دن تھوڑی سے اس ویدہ ہوگی پتنی جی کے سامنے آپ کہتے ہوئے کیونکہ ورسوں پرانی عادت ہے تو تو کرنے کی سو تھوڑا سا تین دن کا تھوڑا سا لگے گا لیکن اگر ہم یہی سنکوچ کھاتے رہے تو ہم زندگی بھر کبھی بھی اپنی پتنی کو آپ کہنے کا سممان کبھی نہیں دے پائیں گے ہم اسے آپ کہہ کر کہ سمبوجت کرنے کا سممان ہم اسے کبھی نہیں دے پائیں گے ہر پتی اپنی پتنی کو آپ کہیں یہ ریسپیکٹ ہے میں اپنی طرف سے پہلا پاٹ یہ سکھانا چاہوں گا ریسپیکٹ کے شروعات ماں باپ سے باد میں کیجئے پتنی سے پہلے شروع کیجئے پہلے پتنی سے اپنے ریسپیکٹ کے شروعات کیجئے کیونکہ وہیں پر آپ جا کر گئے کمجور پڑ جاتے ہیں سب کو آپ کہہ دیں گے ارے میں اگر آپ کو کہہ دوں آپ اپنے بچے کو آپ کہو تو شاید آپ تیار ہو جائیں گے ٹھیک ہے آسیم اپنے بچے کو آپ کہیں گے پر پتنی کو آپ کہنا ہو تو آپ کی پتنی آپ کے گھر کی لکشمی ہے اور گھر کی لکشمی کو ہمیں سممان دینا آنا چاہیے گھر کی لکشمی کو تم کہہ کر کے اپمان نہیں دینا چاہیے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی پتنی ہو لیکن وہ آپ کے گھر کی گھر کی لکشمی بھی ہے اور گھر کی لکشمی کو ہمیں سممان دینا چاہیے یہ بھارتی یہ سنسکرتی سکھاتی ہے کہ یتر ناریس تو پوچین تے رمن تے تتو دیوتا جہاں پر ناری کی پوجا ہوتی ہے وہاں پر دیوتا بھی رمن کرتے ہیں میں پوجا کی بات تو نہیں کہوں گا آپ تم کی بجائے آپ کہنے کی عادت آج سے ہی اگر شروع کر دیں گے تو سمجھ لوں گا آپ نے ناری کی پوجا کر لی لکشمی جی کی پوجا کر لی کیوں جی آج سے کہیں گے کہیں گے پکا پکا اور اپنی اور سے آج پہلا صدھار بولی کا یہ کرتا ہوں سب سے پہلے پتی جی اپنی پتنی جی کو تم کی بجائے آپ شروع کر دیں اور اگر آپ کہتے ہیں پھر بھی آپ کو سنکوچ آتا اور مالوہ کی بھاشا میں بولتے ہیں آپ کہتے ہیں سنکوچ آتا ہے تو تھے کہنا شروع کر دیں پر تم کو ہٹا دیں تم کو ہٹا دیں تم شبد کیول ایک کے لیے ہی پریوک کریں گے اور وہ ہے پالنہارا جیون دینے والا عیشور کے لیے تم شبد پریوک کریں گے باقی سب کو ریسپیکٹ دیں گے سممان دیں گے سممان کے بندے میں سممان لوٹ کر آتا ہے اور اپمان کے بدلے میں اپمان لوٹ کر آتا ہے میرے بھائی بہنوں کبھی بھی اگر موقع پڑ جائے اگر کوئی بھی وقت یہاں پر سنکا مکھیہ ہو کوئی بھی اگر سنکا مکھیہ ہو تو اگر آپ کو کہیں مالا پہنانے کا موقع آ جائے اگر خودانک خاصتہ اس دشرا میدان میں مدی پردیش کا مکھے منتری آ گیا تو ان کو مالا چاتر ماس آیوجن سمیتی کے مکھیوں کے دوارا نہیں پہناؤں گا عام جنتہ میں سے کسی کو کھڑا کر کے اور مالا پہناؤں گا سممان دیجئے سممان لوٹ کر آئے گا کیول خود ہی مت آگے آتے رہیے ارے آپ کو آگے ہیں ہی پچھڑوں کو آگے لے کر آئیے اسی میں ہی آپ کے بڑے ہونے کا مہتو چھپا ہوا ہے میرے دادا جی گھر میں اگر کوئی بھی چیز لے کر آئے پہلے خود مت کھاؤ آپ کیلا لے کر آئے ہیں خود ہی اکیلے اٹھا کر چھیلنا شروع مت کرو پوتا پاس میں کھڑا ہے پہلے آدھا کیلا ادھر بڑھا دو اور پھر کھاؤ خود کھایا سبی گوبر ہو جاتا ہے اوروں کو کھلا کر کھایا ہوا پرساد بن جاتا ہے اوروں کو کھلانے کی عادت ہونی چاہی ہے ریسپیکٹ